مارچ 1953 میں ہم لوگوں کو گرفتار کر کے لاہور سنٹرل جیل میں لے جایا گیا غالباً 11 مائی کو ہم لوگ دیوانی گھر وارڈ کے سہن میں مولانا مدودی صاحب کی اقتداء میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے کہ دیوانی گھر وارڈ کا باہر کا دروازہ کھٹ سے کھلا اور 14-15 فوجی اور جیل افسر اور وارڈر احاتے میں داخل ہوئے اور جہاں ہم نماز پڑھ رہے تھے وہاں قریب آ کر کھڑے ہو گئے ہم نے باقی نماز مکمل کر لی تو ان میں سے بڑے فوجی افسر نے جو مارشاللہ کورٹ کا صدر تھا اس نے پوچھا مولانا مدودی صاحب کون ہے مولانا نے عرض کیا میں ابوالعالہ مدودی ہوں تو اس نے کہا آپ کو قادیانی مسئلہ کتاب تصنیف کرنے پر موت کی سزا دی جاتی ہے اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی البتہ آپ گورنر جنرل سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں مولانا نے بلا توقف فرمایا مجھے کسی سے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی ہے زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں اگر وہاں پر میری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت سے نہیں بچا سکتی اور اگر وہاں سے میری موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی اس کے بعد اسی افسر نے کہا آپ نے مرشاللہ کے بارے میں روزنامہ تصنیم میں جو بیان دیا ہے اس پر آپ کو سات سال قید بامشقت کی صدا دی جاتی ہے کوئی آدھ گھنٹے کے بعد ہیڈ وارڈن اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے وارڈر آئے اور انہوں نے کہا مولانا مودودی صاحب تیار ہو جائیں وہ فانسی گھر جائیں گے اس پر مولانا مودودی صاحب نے اتمنان سے اپنا کھلا پاجامہ تنگ پاجامے سے بدلا جو وہ گھر سے باہر جاتے وقت پہنا کرتے تھے سر پر اپنی سیاہ قراکلی ٹوپی پہنی اور چپلی اتار کر سیاہ گرگابی جوتا پہنا اور اپنا قرآن مجید لے کر اور ہم سب سے گلے مل کر نہائیت اتمنان سے فانسی گھر روانہ ہو گئے اب مولانا امین احسن اسلاحی صاحب مولانا مودودی صاحب کی قمیس پاجامہ اور ٹوپی کبھی سینے سے لگاتے اور کبھی اپنے سر پر رکھتے کبھی آنکھوں پر لگاتے اور بے تہاشا روتے ہوئے کہتے جاتے کہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ مولانا مودودی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا کے ہاں مودودی صاحب کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے چودر محمد اکبر صاحب بھی روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر سہن میں چلے گئے اور میں بھی روتا ہوا سہن میں ایک طرف نکل گیا اور ساری رات اسی طرح سے گزر گئی اگلی صبح ایک وارڈر نے آ کر بتایا مولانا مودودی صاحب تو عجیب آدمی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ پھانسی گھر گئے وہاں کا لباس پہنا جنگلے سے باہر پانی کے گھڑے سے وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی اور ٹارٹ پر لیٹ کر تھوڑی دیر بعد خراتے مارنے لگے حالانکہ ان کے آس پاس پھانسی گھر کے دوسرے قیدی چیخ و پکار میں مصروف تھے مولانا مودودی صاحب کو پھانسی کی صدا کا اعلان ہوتے ہی ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں احتجاج شروع ہو گیا انڈونیشیا کی اسلامی پارٹی کے وزیر آزم ڈاکٹر ناصر صاحب نے حکومت پاکستان سے کہا پاکستان کو مودودی صاحب کی ضرورت نہیں تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے پاکستان ان کو انڈونیشیا بھیجوا دے سعودی عرب نے اس صدا کے خلاف شدید احتجاج کیا اللہ حاضر قیاس بہت سے دوسرے ممالک کے مسلمانوں نے بھی اور پاکستان میں تو ہر جگہ سے احتجاج ہوا اس احتجاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے ہی روز حکومت پاکستان نے اعلان کر دیا کہ مولانا مودودی صاحب کی صدا موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے چنانچہ مولانا مودودی صاحب کو پھانسی گھر سے جیل کے بی کلاس وارڈ میں منتقل کر دیا گیا سیدہ بلالا مودودی صاحب کی یہ عمر قید عملاً چودہ سال قید با مشقت تھی اگرچہ یہ مرشاللہ کوٹ کے تحت دی گئی تھی اور مرشاللہ ختم ہو جانے کے بعد اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن مرشاللہ کے تحت سارے حکام اور سزاؤں کو انڈیمنٹی ایکٹ کے تحت برقرار رکھا گیا تھا اس لیے یہ سزائیں مرشاللہ اٹھ جانے کے باوجود بھی قائم اور جاری تھی جماعت اسلامی نے مولانا مودودی صاحب کی سزا کو کل ادم کرانے کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں میا منظور قادر ایڈوکیٹ کے ذریعے سے رٹ دائر کر دی اور ہائی کورٹ نے رٹ منظور کرتے ہوئے سیدہ بلالا مودودی صاحب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا چنانچہ مولانا مودودی صاحب اٹھائیس مائی انیس سو پچپن کو ڈسٹک جیل ملتان سے رہا ہو کر گھر آ گئے چنانچہ مولانا مودودی صاحب کی